اسلام علیکم دوستو ہم چینل اسلامک اویکننگ کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے آپ سب کو خوش رکھیں تمام مسیحتوں اور بلاؤں سے اپنی پناہ میں رکھیں ہم اپنے چینل اسلامک اویکننگ کی وساطت سے اور اپنے مسیحی بھائیوں کی وساطت سے اسلامک انجینئر تک ایک میسج پہنچانا چاہتے ہیں ہم اسے کفارہ جو کہ بنیادی اقائد میں سے ایک عقیدہ ہے عقیدہ کفارہ ہم عقیدہ کفارہ پر اور مسیحی ایمان پر اسلامک انجینئر صاحب کو مرادرہ کی دعوت دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اسلامک انجینئر صاحب آتے ہیں یا نہیں آتے کیونکہ آپ نے دیکھا کہ اسلامک انجینئر صاحب بہتر جو ہے وہ منادرے کرتے ہیں روڈ پر روک کے لوگوں کو یا خواتین کو روڈ کرتے ہیں ان سے منادرے کرتے ہیں تو ان کے لئے ہمیشہ مشکل ہوتا ہے کہ یہ پبلک کے سامنے یا مردوں کے سامنے آ کر اور میدان میں بیٹھ کر منادرہ کریں ہمیں خوشی ہوگی کہ ہمارے منادرے کو ہماری منادرے کی دعوت کو اسلامک انجینئر صاحب قبول کریں اور کوئی ٹائم دیں ہمارے ساتھ رابطہ کریں کوئی مل کے ٹائم ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور ہم لائیو آئیں گے ہم نے پہلے بھی جتنی بار اسلامک انجینئر صاحب سے بات کی ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ ہم لائیو آئیں گے آپ کے ساتھ لیکن کبھی بھی یہ لائیو نہیں ہے لیکن اب کی بار جو ہے وہ انشاءاللہ لائیو آئیں گے اور بالکل ڈیسائیڈ کر کے کہ منادرہ کب ہوگا اور اس میں ایک دوسرے کا پورا خیال رکھا جائے گا بات کا ٹائم ڈیسائیڈ ہوگا ایک ٹائم میں ایک ٹائم میں ایک بندہ ہی بات کرے گا انشاءاللہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اور سب دوستوں کو مسلم دوستوں کو بھی اور مسیحی دوستوں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ سڑکوں پر کھڑے ہوکے خواتین کے ساتھ منادرے کرنا اور بات ہے اور مردوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنا اور بات ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ اپنے بھائی سے ضرور کہیں گے کہ وہ ہمیں ٹائم دیں ڈیسائیڈ کریں اور انشاءاللہ ہم اچھے محول میں اس موضوع پر بات کریں گے تو موضوع ضرور یاد رکھئے گا کہ عقیدہ کفارہ اور مسیحی احمان یہ موضوع ہوگا کیونکہ مسلم کے ہاں ہمارے ہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عقیدہ کفارہ غلط ہے اور مسیحی احمان کا جو نظریہ اسلام اکنی میر صاحب بیان کرتے ہیں وہ بھی غلط ہے تو انشاءاللہ ہم یہ بات ثابت کریں گے اور قرآن حکیم سے نہیں انشاءاللہ انجیل مقدس سے اور بائبل مقدس سے یہ باتیں ثابت کریں گے کہ آپ کے یہ عقائد جو ہیں یہ بائبل کی تحریمات کے مطابق نہیں ہیں میں امید کرتا ہوں کہ مسیحی دوست ہماری سکوشش کو سرائیں گے اور جس طرح ہمیں کچھ مسلم دوست جو ہیں انہوں نے کہا کہ آپ کو چاہیے کہ قرآن حکیم کے آیات پر جو questions ہیں اسلامی انجینئر صاحب کے ہمیں آپ کی ان باتوں سے زیادہ یہ بات زیادہ اچھی لگے گی اگر آپ ان باتوں کو clear کریں جو اسلامی جینئر صاحب کی وجہ سے confusions پیدا کی جا رہی ہیں مسیحی دوستوں تک جو ورات انفارمیشن سے پہنچا ہی جا رہی ہیں ان کو correct کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ عزیز شعور کرسٹین بھائی بھی ایسا ہی کریں گے ہم نے بھی کافی questions جو ہیں وہ چھوڑے ہیں اسلامی انجینئر صاحب کے اوپر لیکن آپ کے سامنے کہ اسلامی انجینئر صاحب لازٹ ٹائم بھی جو ہماری debate ہوئی ہماری بات decide تھی کہ میرے جواب کے بعد وہ اس سے agree کریں یا disagree کریں وہ تو debate میں ایسا ہوتا ہے اس کے بعد وہ میری بات کا جواب دیں گے لیکن آپ نے دیکھا کہ میں بلاتا رہا اور وہ کال کاٹ گیا تو پہلے بھی وہ ایسا ہی کرتے ہیں اور ہم بلاتے رہتے ہیں مسلسل ہم دو تین ماہ پہلے بھی ہم نے اسلامی انجینئر صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کی اور وہ دوبارہ ہماری کال نہیں لے رہے تھے تو اب پہرے دوستوں کوشش کریں تاکہ فیصلہ ہو جانا چاہیے ظاہری بات ہے کہ اسلامی انجینئر صاحب کو بہت ناظر رومان کے گھومنڈ ہے تو وہ بات کریں ہمارے ساتھ انشاءاللہ سب کے سامنے وہ سچی بات آ جائے گی سچ کبھی بھی چھپتا نہیں اسلامی انجینئر صاحب کو عرصہ ہو گیا یہ کام کرتے ہو گی لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے ایکسپوز ہونے کا جیسے کہ ماشاءاللہ بائبل مقدس میں بھی یہ آیت موجود ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت ہے تو جھوٹ بھی ایک وقت تک کے لئے تھا انشاءاللہ یہ ہمارے ساتھ بات کریں پتہ چل جائے گا جھوٹ کا اور سچ کا ہم مسلم اس معاملے میں ٹھیک کہتے ہیں یا اسلامی انجینئر صاحب جیسے لوگوں کا یہ نگریہ جو ہے جو لوگوں میں رائش کرنا چاہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یہ بات اچھے طریقے سے کلیر ہو جائے گی اور ٹھیک ہے دوستو انشاءاللہ آپ کی وساطت سے اور ہمارے چینل کی وساطت سے ہم لائب آئیں گے اور ہم دعوت دیتے ہیں دوبارہ سے اسلامی انجینئر صاحب کو ہم اچھے محول میں ڈیبیٹ کریں گے اچھے انداز سے یہ مناظرہ کریں گے تاکہ ہماری بات جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ سکے اپنے اپنے وقت میں ہم بات کریں گے ڈیسائیڈ کر لیں گے ساری چیزیں تو انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ